بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو وزیر آباد کے شہریوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل زبردار استقبال کیا اور عمران خان کے آزادی مارچ کو وہیں سے شروع کیا جہاں قاتلوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک شہادت ہوئی بہت سے لوگ زخمی ہوئے اللہ نے ان پر کرم کر دیا اور وہ محفوظ ہیں خطرے سے باہر ہیں وہ جو خوف کے بادل منڈلا رہے تھے کل وزیر آباد کی لوگوں نے ان کو بالکل ایک طرف رکھ دیا اور کاروان شروع ہو گیا آج انشاءاللہ بعد نماز جمع یہ کافلہ حقیقی مارچ کا حقیقی آزادی مارچ کا کافلہ اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھے گا اور وہ ہے گجرات شہر دو پوائنٹ کا انتخاب کیا گیا ہے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے رحمت الہی چوک رحمت الہی رحمت الہی چوک وہاں حاضری دیں گے اور وہاں بات چیت ہوگی اور اس کے بعد یہ کافلہ شہر کے اندر سے ہوتا ہوا پہنچے گا جی ٹی ایس چوک پر جہاں عمران خان صاحب خطاب کریں گے وہاں سکرینز بھی لگائی جا رہی ہیں اور شہریوں سے گجرات کے لوگوں سے اور کارکنان سے جو گرد و نواز سے وہاں جمع ہوں گے عمران خان خطاب کریں گے اور اپنا موقف جو ہے جیسے کل وزیر آباد میں انہیں پیش کیا وہ پیش کریں گے آج جو قابل غور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک کمپیرزن برطانیہ کے جوڈیشل سسٹم کا اور پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کا قدرت نے عمران خان کا جو موقف ہے جو وہ کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ کہ سب کو قانون کی نظر میں برابر ہونا چاہیے اور سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں کل دکھائی دیا کہ برطانیہ کی عدالت نے جو شباز شریف صاحب کی کوشش تھی وزیراعظم پاکستان کی کہ انہیں حکم انتنائی مل جائے سٹی آرڈر مل جائے وہ جو دیفیمیشن کیس انہیں وہاں فائل کیا تھا اور انہیں مزید محلت مل جائے انہوں نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ دیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں جو پرسویجرل ڈیلیز کے ذریعے آپ اس کو تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہاں کے جج جسٹس میتھیو کہتے ہیں کہ یہاں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں آپ مصروف ہوں گے ملک وزیر آزم ہے لیکن قانون کوئی رعایت نہیں برتے گا آپ تیرہ دسمبر تک اپنا جواب جمع کروائیں کیونکہ ڈیلی میل جنہوں نے الزامات لگائے کہ ایرہ کے پندرہ ہزار پاؤنڈ نکالے گئے اور خرد برد کیے گئے انہوں نے اپنا جواب اسی صفوں کا جواب جو ہے وہاں داخل کر دیا ہے اور اس جواب میں صفہ نمبر سات اور صفہ نمبر آٹھ پر ظالباً انہوں نے ان ٹرانزیکشنز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کے ذریعے پیسہ منتقل ہوا یہ بڑی سیریس بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرہ دسمبر تک آپ نے جواب نہ دیا اور ڈیلیم ٹیکٹکس استعمال کیے تو پھر ہم ایک لفظ ہے ان کا ان لیس آرڈر ہم ان لیس آرڈر کے تحت آگے بڑھیں گے اور ہم مزید تاخیر نہیں کریں گے اور فیصلہ دے دیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور کاسٹ بھی اس میں ان والو ہوں گی تو ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے ان کا جوڈیشنل سسٹم کس طرح آپریٹ کرتا ہے اس کے برقس آپ دیکھئے کہ کل ہمارے زبیر نیازی صاحب ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں وزیر آباد میں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہمارا موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور ہمیں انصاف دیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیل فور اگلے ہی روز جو سرکاری ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں جمع کرائی گئی ہماری نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اس میں جو کمپلیننٹ کا موقف ہے جو اس کا ورزن ہے وہ اس میں واضح نہیں ہے اس کا اس میں ذکر نہیں ہے تو وہ کمپلیننٹ جس کے جو جس کا نکتہ نظری پیش نہیں کیے گیا اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت ہے چنانچہ ہماری ایف آئی آر درج کی جائے پھر ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک کیس کی دو ایف آئی آریں نہیں ہو سکتی تو انہیں کہا اور وضاحت کی کل کہ قانون کی روح سے جو ایف آئی آر پہلے پیش کی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے تو انہوں نے ثبوت کے ذریعے بتایا کہ ہماری یہ ایف آئی آر ہے جو ہم نے ایس ایچو کو پیش کی جس کی ایس ایچو وزیر آباد نے اپنے فون سے تصویر بھی بنائی اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں جس پہ ہمارے مقناہ موجود ہیں سب لوگ موجود ہیں اور وہ ایف آئی آر پیش کر رہی ہیں اور ایس ایچو لے تو لال سے کام لے رہا ہے اور درج نہیں کر رہا چنانچہ ہمارا موقف واضح ہے ہماری ایف آئی آر لے کر ہم پہلے گئے اور ہماری شنوائی نہیں ہوئی ہمیں قانون تک رسائی نہیں دی گئی اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میری طلاق کے مطابق جج صاحب نے پولیس سے ریمارکس مانگے ہیں اور غالباً پیر بروز پیر منڈے چودہ نومبر کو انہوں نے اگلی تاریخ کا تعیون کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اور جو ہمارا حق تھا جو ویسے ہمیں ملنا چاہیے تھا اور پولیس کو ہمارا موقف تسلیم کرنا چاہیے تھا اور جس کا عبران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں واضح طور پر کا حیرانی کی بات یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے پولیس تابع ہے پنجاب حکومت کے لیکن اس کے باوجود بے بس ہے اور اسی بے بسی کا جو خلاف جو ہے ہم آواز بلند کر رہی ہیں یہ بے بسی ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ لوگ قانون سے بالا ہیں اور یہ درست نہیں ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اگر پاکستان نے خوشحال ہونا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں رول آف لاؤ کی اپلیکیشن جو ہے اس پہ ہمیں آگے آنا ہوگا اور سب کو قانون کے تابع کرنا ہوگا ہماری جدو جہد جو ہے وہ انصاف کی جدو جہد ہے اور اس کے لیے تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے یہ کافلہ آگے بڑھ رہا ہے عمران خان اس کی رہنمائی اس کی رہبری کر رہی ہیں اور ان کی مشاورت سے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ آج گجرات میں وزید لوگوں سے بات ہوگی اور ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تینکیو دیکھیں یہی تو یہی تو جستجو ہے یہی تو جستجو ہے کہ انصاف کے دروازے سب کے لیے یقصہ طور پر کھلے ہونے چاہیے چاہے سابق وزیراعظم ہے یا پاکستان کا عام شہری ہے یہی تو تحریک انصاف کی جدو جہد ہے ہماری تحریکی تو انصاف کی تحریک ہے اور وہ اس کے لیے ہم کوشش ہماری جاری رہے گی ارجے ہیں اس کا ہم نے ایک قانونی راستہ تلاش کیا ہے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر نے اپنا موقع پیش کیا ہے وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو وقلا کی نمائندگی کرتی ہے جو وقلا کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے پریزنٹ نے کہا ہے یہ جو ایف آئی آر حکومتی ایف جو یہ پولیس کی مدعیت میں داخل کی گئی ہے ان کی نظر میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے بوگس ہے اور مدعی کا نکتہ نظر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے یہ اب قانون دان کہہ رہے ہیں عوام کیا کہہ رہی ہے عوام بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی ہے آج پورے پاکستان میں یہ ایک لوگ اس کا مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کی جائے اب اس کا جہاں عوام اظہار کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے ہم نے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے اور تب ہی ہم جو ہے وہ سیشن جج صاحب کی خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں ایک سکت ایک سکت ایک سکت ہر جائے آپ سے پہلے وہ کر رہے ہیں آپ اس نے آجائیں میرے علمیں نہیں ہے میرے علمیں نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی صداقت میرے علمیں نہیں ہے اور مجھے اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جو وہ فرما رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا موقف ہے یا نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو دیکھئے ہماری کوشش یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالا جائے اس وقت ایک پولیٹیکل سٹیل میٹ ہو چکا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر آپ کے سامنے نمائیہ دکھائی دے رہا ہے عدم سیاسی استقام کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نہ صرف عام شہری متاثر ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس کا ہم حل پیش کر رہے ہیں جو حل ہم پیش کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے وہ جمہوری قدروں کے این مطابق ہے اور وہ حل ہے الیکشنز ہم کوئی آئین سے معورہ کوئی بات تو نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی اور زد سے بات نہیں چلے گی مجھے یہ بتائیے اس وقت جو ملکی فیصلے ہیں جو حکومت میں وقت کرنے ہیں انہیں اسلام آباد میں ہونا چاہیے ملکی قیادت کو یا لندن میں ہونا چاہیے بوم پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آج وہ پاکستان سے غائب کیوں ہیں آج یہاں سے وہ فرار اختیار کیوں کیے ہوئے ہیں آج پاکستان میں ان کی پریزنس ترکار ہے انہیز اپسنٹ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے اپنا سٹی جو ہے اس کو پرولانگ کر لیا ہے کیوں کر لیا ہے دیکھئے سوچنے کی بات ہے کیوں کر دی ہے مشاورت ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے یا افیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے یا اپنے اوٹ کی پاسداری کے خلاف قدم اٹھایا گیا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں دیکھئے ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے دن سے یہ موقع وقتیار کیا تھا وہ گئے کیوں تھے وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ ان کی طبیعت ناساس تھی علاج کی دے گئے تھے اور ان کی پلیٹلٹس جو اس حد تک گر گئے تھے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے لندن پہنچتے ہیں پلیٹلٹس بہال ہو جاتے ہیں اشاش بشاست ہوتے ہیں سیاسی بیٹنگز کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں معمول کی کاروائی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں شباز شریف صاحب ایفیڈیوٹ جمع کراتے ہیں کہ جیسے ان کی احسیت سمبلے گی وہ واپس تشریف لے آئیں گے اب سوال یہ ہے صحت تو سمبل گئی واپس کیوں نہیں آئے صحت تو سمبل گئی واپس نہیں آئے اگر آنا چاہیں تو بے شک آئے ہمیں کیا ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی عمران خان صاحب نے کہا ہے آئے اور پوری قوم منتظر ہے پوری قوم منتظر ہے آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جی نہیں ہمارا مارچ جاری ہے ہمارا مارچ جاری ہے اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب برقات لانا حملہ ہوا اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود پارٹسپیٹ کر سکے تو ہم نے حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ جو ان کا روٹ تھا جی ٹی روڈ کا وہ ان نے ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ اس روٹ پر میں گامزن رہوں اور اس مارچ کو پنڈی کی طرف لے کر چلوں اسی طرح اسد عمر صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ دوسری طرف سے وہ آگے بڑھیں اور وہ ایریاز جی ٹی روڈ کے اور وہ علاقے جس کو یہ مارچ ٹچ نہیں کر رہا وہ ان علاقوں کو موبیلائز کرتے ہوئے وہ بھی راول پنڈی پہنچیں اور تیسری طرف پرویس خٹک صاحب کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ جو اپنا پشاور سے اور اس طرف سے روانہ ہوں اور راول پنڈی پہنچیں اور چوتھی طرف جو ساؤتھ ہے ہمارا کے پیکے کا ان کے کافلوں کو علی امین گنڈپور صاحب لیڈ کرتے ہوئے اور وہ بھی راول پنڈی پہنچیں انشاءاللہ عمران خان جب راول پنڈی پہنچیں گے تو سب یہ کافلے ان کے ساتھ وہاں کنورج کریں گے اور پھر جب وہ پہنچیں گے تو وہ وہ پھر خطاب کریں گے اور پھر اس خطاب میں وہ اپنے حقیقی ازادی مارچ کے اگلے لاعمل کا اعلان کریں گے میرے بھائی یہی تو یہی تو میں نے آپ کی خدمت پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے قدرت نے اللہ کا دیکھیں نا نظام انصاف کا اللہ نے جب یہ ہماری بیعث ملک پہ چھڑی ہوئی ہے ایک ایسا کیس برطانیہ میں سامنے لے آئے جس سے کہ ایک کمپیرزن لوگ ڈراؤ کر سکتے ہیں ایک ایسے ملک کا جہاں جوڈیشل سسٹم افیکٹیوڈی کام کر رہا ہے اور ایک ایسے ملک کا جہاں کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دباؤ میں دکھائی دے رہا ہے تو یہ تو بالکل بحث جو عمران خان جس بحث کو چھیڑے ہوئے تھے اس اپنا جو ڈیلی میل کا جو کیس ہے اس نے اس بحث کو تو ایک نیا اس کو نئی تقویہ دے دی ہے اور ہمارے موقف کو اور اجاگر کر دی ہے جی بھائی در مجھے یہ بتائیں میرے بھائی جب آپ کے سامنے ایک قتل کی واردات ہو آپ کے سامنے نہتے بے گناہ لوگوں کو گولیاں لگیں اور آپ اپنی آنکھوں سے لوگوں کا خون بہتا دیکھیں آپ نہیں سہمیں گے جن 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 ماں بہنوں اور گھر کے خاندان کے جو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے اور ان کے بچے ان کے عزیز و اقارب اس جلوس میں تھے اور جب وہ یہ واقعہ ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے ان پر خوفتاری نہیں ہوگا وہ سہمیں گے نہیں اور جب ایک پہلے اشارہ دے دیا گیا ابھی مار شروع نہیں ہوا تھا اور چھے دن پر امن طور پر چلا کہ جی خونی ہوگا تو وہ نہیں سہمیں گے کیا جو میں اب ایک سوال آہر کرنا چاہوں گا اور عبران خان صاحب نے یہ کیا میں ان کے سوال کو تہرہ دیتا ہوں عرشت شریف صاحب کا جو یہ ٹرچر کی جو ویڈیو ہے وہ کس کے ہاتھ کیسے آگئی اس کو نشر کیوں کیا گیا اس کے مقاصد کیا تھے اب وہ جب جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ سہمیں گا کی نہیں سہمیں گا اس پہ کیا اثر ہوگا آپ اس کی ذرا زینی کیفیت کا نازہ لگا سکتے ہیں ان کے بچوں پر ان کی والدہ پر ان کی اہلیہ پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا تو دیکھئے یہ سب چیزیں ہیں ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں اور ہر انسان تاثرات لیتا ہے اس کے باوجود میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دباؤں اور اس محول کے باوجود لوگ باہر نکلے اور انشاءاللہ آج بھی نکلیں گے حضورے والا سوال سمجھ آ گیا سوال سمجھ آ گیا نا آپ کا سوال سمجھ آ گیا نا آپ کا میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے ہماری ایف آئی آر درج ہونے دیں جب ہماری ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو ساری انویسٹیگیشن جس میں کون ذمہ دار ٹھیرا کس پر کتنا بوجھ آتا ہے وہ سب کچھ آیا ہو جائے گا تو یہی تمہارا موقف ہے کہ ہماری ایف آئی آر شروعات کہاں سے ہوگی ہماری ایف آئی آر سے اور بتائیے ہمارے ٹمپلینٹ کی ایف آئی آر داخل لی ہوئی پوس موٹم بھی ہو گیا پرچہ بھی ہو گیا یہ سب سوالات ہیں جب وہ جب بحث جڑے گی تو اس میں جائیں گے تینکیو جی